بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ کے بارہ بروج کا کروڑپتی اربپتی اور کھرپتی بروج کی لسٹ میں شامل ہونا وہ بھی آئندہ چھ سالوں میں ڈیسمبر دوہزار تیس تک یہ سارے بروج کروڑپتی اربپتی یا کھرپتی بنتے نظر آئیں گے اور اس کی وجہ یہ رہ گی کہ دھن دولت میں بھرپور اضافہ ہونا ان کے سورسس آف انگم کا تیری سے ملٹیپلائی ہونا پلس یہ کہ کاروبار اور کریر سے اچھی خوش قبریوں کا سننا اسٹک منی کا واپس ملنا یا جو پیسہ پھسا ہوا ہے اس کا م مل پانا اچانک دولت کا ملنا ایسا بھی ان چھ سالوں میں ڈیسمبر دوہزار تیس تک ممکن بنے گا جس کی وجہ سے ان بروج کی دولت میں بھرپور اضافہ ہونا اور ہر لیا سے ایسے آئیڈیاز کرنا جس کی وجہ سے اپنی کاروبار کو اپنی جاپ کے اندر نئی وسط کا لے کے آنا یا نئی چینجز کرنا جس کی وجہ سے اپنے کریئر میں سیلری میں اضافہ ہونا اپنے کریئر میں اچھی پوسٹ پہ چلے جانا کریئر سے بہترین خوش قبریوں کا سننا اچھے الل اراؤنسز بونسز کا اور سیلری پیکجز کا وصول کر پانا جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار کا لگ پانا ایسا بھی ممکن رہے گا ہر لحاظ سے تیسترین دولت کا دیکھنا ان بروج کے لیے ممکن بنے گا اور ان کو کروڑپتی اربپتی یا کھربپتی بروج میں آئندہ چھ سالوں میں یعنی ڈیسمبر دوہزار تیس تک ان کو بناتا ہوا نظر آئے گا سب سے پہلا برج جو کروڑپتی برج کی لسٹ میں آ رہا ہے وہ ہے ایریز ساڑھ ستین ان کے شروع ہو رہی ہے جیسے کہ آپ جان رہے ہیں اس کے وجہ سے کچھ اثرات تو آئیں گے ان چھ سالوں میں پہلا چرن سب سے مشکل ہوگا اس کے بعد کے دو چرن جو ہوں گے ساڑھ ستی کے کافیت تک ان کو فائدہ دے گا لیکن ایریز کروڑپتی بنتا نظر آئے گا آندہ چھ سالوں میں ڈیسمبر دوہزار تیس تک تیز ترین پیسہ یہ سمیٹ پائے گا اور ان چھ سالوں میں کافیت تک ساڑھ ستی کا بڑا حصہ یہ بھگت چکا ہوگا لیکن پھر بھی د اولت کی نوازشات ان پر بنے رہنا کیونکہ شنی کی نوازشات سیکنڈ اور تھرڈ چرن پر زیادہ رہے گی اور ابھی بھی سات مہینے یہ مسلسل پیسے کا فلو کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جب ساڑھ ستی کا پہلا چرن اوور ہو جائے گا ختم ہوگا اس کے بعد دوسرے اور تیسرے چرن یعنی سیکنڈ اور تھرڈ لیول کے اندر پیسے کی بھرپور برسات کا ہونا اچھا پیسہ جوڑ پانا انویسمنٹ کر پانا سیوینز کرنا ایریز کے لئے ممکن بنے گ اس کے بعد لیوں کے حوال سے بات کریں یہ بھی اسی طرح کے سیناریو سے گزرے گا یعنی اس کے اوپر بھی مشکلات آئیں گی پیسہ خرچ بہت زیادہ ہو جانا اخراجات میں کمی نہ کر پانا بلا وجہ کے خرچے کر پانا پھر بھی کروڑ پتی بنتے نظر آئیں گے اندر چھ سالوں میں لسمبر دوہ دار تیس تک کافیت تک پیسے کو جوڑ پانا جمع کر پانا ہر لیہا سے اچھا وقت دیکھنا دھائیا ان کی شروع ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اچھا پیسہ جوڑ پائیں گے اور ہر لیہا سے ترقی کرنا اور تیز ترین دولت کو دیکھ پانا کریٹیو انویٹیو رہنا اور اپنے سورسیس آف انکم کا تیزی سے ملٹیپائی کرنا بیرنمل جا کے وہاں سے دولت کمانا اور اپنے سٹک منی واپس حاصل کر پانا اچانک دولت کا ملنا ایسا اب ان کو کروڑ پتی بناتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد کینسیرینز کے حوال سے بات کریں تو کینسیرینز تیسرہ بوٹ چکا جو کروڑ پتی کے لسٹ میں آئے گا ہر انہال ان کے خراجات کا بڑھنا خرچے بہت بڑھیں گے بلا وجہ کے خرچے کرنا بغیر سوچ سمجھے خرچہ کر دینا یہ کافی بڑھن ان پر لائے گا ہر لیہا سے اسی وجہ سے یہ کروڑ پتی بروج میں شامل رہے گا کہ جلد بازی میں کوئی بڑے فیصلے کر لینا جس سے بڑا نقصان اٹھا لینا جلد بازی میں کسی پر اعتماد کر کے پیسے دے دینا یا پھر انویسٹمنٹ کے لیے کچھ بتانا یا پھر اپنے سیکرٹس کسی کو بتا دی نہ یہ بھی بڑے نقصانات کا باعث بنے گا پیسے کا فلو یہ بھی دیکھے گا چاروں طرف سے پیسہ برپور آئے گا اس کی دھائیہ ختم ہونے کے بعد یعنی 29 مارچ 2025 کے بعد پیسے کی روانی میں بہت تیوی سے اضافہ دیکھے گا ہر لیہا سے پیسہ جوڑ پائے گا چھ سالوں میں کروڑ پتی بننا ان کے لیے بڑا آسان رہے گا اس کے بعد آخری برج کروڑ پتی کی لسٹ میں آ رہا ہے وہ ہے ٹارس ٹارس بھی اپنے خراجات کی وجہ سے پرابلم میں رہے گا بلا وجہ کے خرچے بغیر سوچے سمجھے خرچہ کر دینا بغیر سوچے سمجھے کہیں غلط پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر دینا کسی سے پوچھے بغیر کسی مینٹور یا کسی بڑے سے پوچھے بغیر یہ بڑا نقصان کا باعث بنے گا اپنے سیکریٹس کسی کو بتا دینا یا پھر کسی پر اندھا اعتماد کر دینا یہ بھی پیر پر کلہاری ماننے کے برابر رہے گا اور کافی حد تک ان کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گ میں اس لئے شامل ہوں گے کہ ٹاورس کا تھوڑا سا دیر ہے لیکن اس کا ابھی ساٹھ ستی جیسے کہ آپ سمچانتے شروع ہونے والی لیکن اس سے پہلے پہلے کافی تیزی سے ہی تین ساڑھ تین سال شروع کے سمجھلے بہتری ان پیسے کمانے کا وقت ہوگا ٹاورس بھرپور پیسہ سمیٹ پائے گا اور پیسہ جوڑ پانا انویسٹمنٹ کر پانا سیونگز کر پانا یہاں تک کہ آئندہ چھ سالوں میں ڈسمبر ٹونٹی تھرٹی تک کروڑ پتی بروج میں شامل ہونا ان کے لئے آسان رہے گا اس کے بعد ارب پتی بروج کی اگر ہم بات کریں سب سے پہلا لکیسٹ برج اس کے اندر آتا ہے وہ ہے سکورپیو برج اکرب ہر لیا سے تیز ترین دولت کا سمیٹ پانا اچھا پیسہ دیکھنا تیز ترین پیسے کا فلو دیکھنا اپنے سورسز اف انکم کو ملٹیپلائی ہوتے دیکھنا اور بھرپور دولت سمیٹ پانا اچھا کچھ کرتے ہوئے نظر آنا ان کو ارب پتی بروج میں شامل کرتا نظر آئے گا اپن کریئر میں چی پوسٹ پہ جا کے وہاں پہ اچھے سیلری پیکیجز آلاونسز کا لینا اور ہر طرح سے ان کا جو پیسہ اچانک دولت کا ملنا زمین و جائدات کا ملنا ایسا بھی ممکن بنے گا اور یہاں پھر بیلن مل جا کے وہاں جاب کرنا کاروبار کرنا وہاں سے برپور پیسے کمانے کی بھی چانسز ان کے بڑھیں گے اس طرح یہ ارب پتی بروج میں شامل ہوتے نظر آئیں گے دوسرا برج جو ارب پتی برج میں آ رہا ہے خوش قسمت ترین میں وہ ہے سیجیٹری سیجیٹریس بھی برپور طریقے سے دولت سمیٹتا ہوا اچھا پیسہ بناتا ہوا تیز ترین فلو دیکھے گا پیسے کا چاروں طرف سے پیسہ جوڑ پانا اپنے کرزے کم کرتے ختم کرتے نظر آگے خراجات پر کابو پانا اور جو بھی ڈیفیشنز یہ لے گا to the point well taken calculated برپور منافع اس کو دیتا ہوا جائے گا نہ ہی کوئی ساڑھ ستری ڈھائیہ اسی وجہ سے برپور کامیابی کا ہونا ان کے لیے بھی ممکن بنے گا اور تیز ترین دولت سمیٹتے ہوئے ارب پتی بروج میں یہ شامل ہوں گے اس کے بعد پائسز کے حوال سے بات کریں تو پائسز بھی ارب پتی بروج میں شامل ہونے جا رہے ہیں آئندہ چھ سالوں میں ڈیسیمبر 2030 تک ناصریفی کے اپنے اخراجات میں کابو رکھے گا بلا وجہ کے کھرچوں پہ تھوڑا کنٹرول کر پائے گا غصے پہ کنٹرول کر پائے گا ہر لیہا سے اپنی جوب اپنے کریئر اپنے کاروبار اپنے آن لائن بزنس بیرنا ملک جا کر جوب کرنا کاروب بھاری منافت دیتا ہوئے ان کو جائے گا ہر لیہا سے بھرپور پیسہ ان چھ سالوں میں انہیں ڈیسیمبر 2030 تک کماتے ہوئے پائسز بھی ارب پتی بروج میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد آخری برج ورگو کی حوال سے بات کریں کچھ قسمت یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور قسمت بھرپور ساتھ دیتے ہوئے ان کو ارب پتی بروج میں آئندہ چھ سالوں میں ان کو شامل کریں گے چھ سالوں کا مطلب ہے ڈیسیمبر 2030 تک بھرپور پیسہ کما پانا تیس ترین دولار سمیٹ پانا اپنے کرزیں کم کرتے ہوئے بیماریوں سے باہر آتے ہوئے ہر لحاظ سے پوزیٹیو دائریکشن میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے سورسز اف انکم کو تو ملٹیپائر کریں گے لیکن بیرنمول سے جا کے وہاں جوب کاروبار کر کے یا آئی ٹی سیکٹر کمپیٹر سے بھی بھرپور پیسہ کماتے نظر آئیں گے ہر لحاظ سے قسمت ان کے تمام فیصلے یعنی کہ ان کے کوڈ کے چیرے کی کیسز ہیں ی یا کوئی ایسے کوئی معاملات ہیں کوئی مقدمہ یا کوئی ایف آئی آر کھٹی اس سے بھی بہار آتے ہوئے نظر آئیں گے ہر لحاظ سے خوشحال ہوتے ہوئے اور ارب پتی بروج میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اب سب سے امپورٹنٹ ہرب پتی بروج کے حوال سے بات کریں اس میں پہلے نمبر پر جو برج آتا ہے وہ ہے جیمنائی برج جوزہ ہر لحاظ سے تیس ترین دورت کا سمیٹ پانا تمام طرف سے پیسے آنا یہاں تک کہ کرپٹو گولڈ شیئر م مارکٹ پرائز بانڈ کی نامی رکم اس کے علاوہ جوہ سٹر لوٹری یہاں سے بھی بھرپور پیسے سمیٹتا اچھا پیسہ بناتا بیننم اسے اگر پیسہ آ رہا اس میں اضافہ ہونا یعنی کہ آرڈرز وغیرہ کمپریٹ کر کے کلائنٹس کے تروں انٹرنیشنل کلائنٹس کا بڑھنا وہاں سے بھرپور پیسے کمانا ان کے مگنیٹک اٹریکشن کا بڑھنا ہر لحاظ سے تیس ترین دولت کمانا پانا اور ہر لحاظ سے چاروں طرف سے پی اچھا کہلائیں گے اگر شیئر مارکٹ میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کوئی بڑی انویسٹمنٹ ایسے پروجیکٹس میں کرتے ہیں وہاں سے بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے جیمینہ ایک خرب پتی بروج میں ہوتے نظر آئیں گے اس کے بعد لبرا کے حوال سے بات کریں لبرا بھی خرب پتی بروج میں بنتا نظر آئے گے یعنی کہ ماضی کے تمام جو اس نے سیکھا ہے وہ سب اب کام آئے گا ان چھے سالوں میں اچھا پیسہ بنا پانا تیز ترین دولت سمیٹ پان اور اب کمفرٹ زون میں جانے کے بجائے سخت محنت کرنا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا اور انتھک محنت کر کے ان کی اورجہ انرجی لیول میں بھرپور اضافہ ہونا ان چھے سالوں میں اور ڈیسیمبر 2030 تک یہ بھی خرب پتی بروج میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد سیکنڈ ڈنس بورج ہماری لسٹ میں آتا ہے وہ ہے کیپری کونینز کی جیسے اب سب جانتے ساٹھ ستی ختم ہو جائے گی تب تک 29 مارچ 2025 تک ساٹھ ستی ختم ہوتے ہیں ان کی انکم میں بھرپور اضافہ پیسے کے فلو میں تیزی سے اضافہ ہونا آئندہ چھے سالوں میں بھرپور دولت سمیٹ پانا بیرین ملک سے اچھا پیسہ کما پانا آن لائن بزنس اچھا پیسہ کما پانا کمپیوٹر سے اچھا پیسہ کما پانا اگر کسی سیلز پرچیس دپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کام ہے کمپیوٹر وغیرہ کا وہاں بھرپور پیسہ تو کمائیں گے اپنے سورسز اف انکم کو بھی کیپری کونینز ملٹیپلائی کرتے اچانک دولت کا ملنا اچانک زمین و جائدات کا ملنا یا اسٹرکمنی پیسہ جو پھسا اس کا ریسیو کرنا اس کا ریکور کرنا ایسا بھی ممکن بنے گا اور ہر لحاظ سے یہ خرب پتی بروج میں شامل ہوتا نظر آئے گا اس کے بعد ایکوئریس کے حوال سے بات کریں آخری برج ہوگا جو ہر لحاظ سے حالکہ اس کا دوسرا چرن چلا ہے لیکن یہ نوادیشات سے بھرا ہوگا اس کے بعد کا جتنا بھی ٹائم ہے دیسیمبر ٹوئنٹی تھرٹی تک بغیر روکے یہ پیسہ ک ہم آتا ہے نظر آئے گا اپنے سورسیس آف انکم سے اپنی جوب اپنی کریئر اپنے کاروبار اپنے زمین و جائدہ سے ریال سٹیٹ کے بزنس سے بیرین ملچا کے میں جوب کاروبار کر کے وہاں بھرپور پیسہ کمانا ہر لیا سے چاروں طرف سے پیسے کا بھرپور فلو آنا کرزیں کم کرنا ختم کرنا اور پیسہ دن بہ دن بتدریج پیسے کا بڑھتا ہوا دیکھنا بھرپور طریقے سے ان کو امیر ترین بروج میں شامل کرے گا امید آج کی وڈی شروع لائک سپرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ